کلیلہ دمنہ کو سمجھا رہا تھا کہ شیر کی قربت کی خواہش چھوڑ دے دمنہ کہنے لگا علماء نے صاحب مرتبت اور خوددار آدمی کے سلسلے میں کہا ہے کہ وہ صرف دو جگہوں پر دکھائی دیتا ہے ان دو جگہوں کے علاوہ کوئی جگہ اسے راست نہیں آتی یا تو وہ بادشاہوں کے ساتھ محترم و معزز ہو یا عابدوں زاہدوں کے ساتھ کنارہ کش جیسے ہاتھی کی رونک اور خوبصورتی دو جگہ نمائیں ہوتی ہے یا تو جنگل کے وحشی کے شکل میں یا بادشاہوں کی سواری کی شکل میں کلیلہ نے کہا اللہ عز و جل تمہیں تمہارے عظم و ارادے میں خیر اور بھلائی سے نوازے پھر دمنہ وہاں سے چل پڑا شیر کے پاس آ کر اسے سلام کیا شیر نے اپنے ہم نشینوں اور مساحبوں سے کہا یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ فلاں بن فلاں ہے شیر نے کہا میں اس کے باپ کو جانتا ہوں پھر اس سے پوچھا کہاں رہتے ہو اس نے کہا بادشاہ کے در پر ہر وقت اس امید سے پڑا رہتا ہوں کہ بادشاہ کو کوئی کام درپیش ہو تو میں بادشاہ کی اپنی ذات اور اپنی رائے سے مدد کروں چونکہ بادشاہوں کے پاس بے شمار کام ہوتے ہیں کبھی ان کاموں کے لیے ایسے شخص کی ضرورت پڑتی ہے جو بالکل قابل التفات نہیں ہوتا کوئی بھی شخص خواہ کس قدر بھی کم رتبہ اور بے حیثیت کیوں نہ ہو اس کے ساتھ کوئی منفید گرچہ وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو ضرور ہوتی ہے چونکہ لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی جو زمین پر پڑا ہو وہ بھی کبھی قابل منفید ہوتا ہے آدمی اسے لے کر اپنے کان میں ڈالتا ہے اس سے اپنے کان کو کھرشتا ہے لہٰذا جو جانور نفع و نقصان کی جانکاری رکھتا ہو وہ نفع اٹھانے کے زیادہ قابل ہوتا ہے جب شیر نے دمنا کی بات سنی تو اسے اچھی لگی اور یہ سوچا کہ یہ تو صاحب الرائے اور خیرخواہ شخص ہے وہ حاضرین کے طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا زی علم اور انسانیت دو شخص غیر معروف اور کم مرتبت ہوتا ہے لیکن اس کا یہ علمی اور انسانی مقام اس کی بلندی اور رفت کو چاہتا ہے جیسے آنکھ کا شولہ باوجود اس کو بڑھنے سے روکنے کے وہ اور بڑھتا جاتا ہے جب دمنا نے یہ جان لیا کہ شیر اس پر فریفتہ ہو چکا تو کہا بادشاہ کی رئیت بادشاہ کے در پر اس امید سے آتی ہے کہ بادشاہ کے وفور علمی کو جانے یوں کہا جاتا ہے کہ فضیلت و مرتبت دو چیزوں میں ہے ایک جنگجو لڑاکہ کی فضیلت دوسرے جنگجو اور لڑاکہ پر دوسرے عالم کی فضیلت عالم پر مددگاروں کی بھیڑ اگر وہ نہ تجربہ کار اور غیر آزمودہ ہوں تو کبھی یہ چیز کام کے لیے نقصاندے بن جاتی ہے چونکہ کام کی تکمیل معاونین کی قصرت اور زیادتی سے نہیں ہوتی بلکہ ان کی صلاحیت اور صالحت سے ہوتی ہے اس کی مثال اس آدمی کی حصی ہے جو وزنی پتھر اٹھا کر اپنے آپ کو بوجل کر دیتا ہے اور اسے اس کی کوئی قیمت وصول نہیں ہوتی جس شخص کو درف کے تنی کی ضرورت ہو اس کو بے شمار باز بھی کفایت نہیں کر سکتے بادشاہ سلامت تمہارے یہ لائے کے حال ہے کہ آپ اگر کسی حقیر کم تر شخص میں انسانیت دیکھیں تو آپ اسے کم تر نہ سمجھیں چونکہ چھوٹا ہی کبھی بڑا اور باعزت ہو جاتا ہے جیسے مردہ جانور کا پتھا جب اس سے کمان بنائی جاتی ہے تو وہ باعزت چیز بن جاتی ہے اسے بادشاہ ہاتھوں میں لیتے ہیں کھیل اور جنگ میں اس کی ضرورت ہوتی ہے دمنا نے یہ چاہا کہ لوگوں کو یہ جتلائے کہ جو کچھ اس نے بادشاہ کے عزاز و اکرام کو حاصل کیا وہ اپنی درست رائے اپنی عقل اور سمجھ و بوچ کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ بات بھی معلوم ہو چکی تھی چونکہ وہ لوگ اس کے باپ سے واقف تھے دمنا نے کہا بادشاہ کسی کو اس کے اپنے آباؤ و ازداد کی قرابت کی وجہ سے قریب نہیں کرتا اور نہ ان کی دوری کی وجہ سے دور کرتا ہے لیکن ہر شخص کو اپنے پاس کیا ہے اسے دیکھنا چاہیے چونکہ آدمی کی سب سے قریبی چیز اس کا جسم ہوتا ہے اور جب جسم بیمار ہو تو اسے تکلیف ہوتی ہے اور اس بیماری کا دفعہ اس کے بعد دوا سے ہوتا ہے دمنا جب اپنی بات پوری کر چکا تو بادشاہ اسے نہایت حیرت اور استعجاب کی نظر سے دیکھنے لگا اس کا بہترین بدل بھی ادا کیا اور اس کے مقام اور ردبے کو بھی بڑھایا پھر اپنے ہم نشینوں سے کہا بادشاہ کو چاہیے کہ وہ صاحب حق کے حق کو نہ مارے لوگ اس بارے میں دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو فطری طور پر بدخلق ہوتے ہیں یہ اس سامپ کی طرح ہوتے ہیں اگر کوئی اسے رونتا ہے تو وہ اسے نہیں دستا لیکن اس کی وجہ سے وہ شخص دھوکہ کھا جائے اور سامپ کو دوبارہ رون دے تو اب تو وہ اسے ڈس ہی لے گا دوسرا وہ شخص ہوتا ہے جس کی اصل طبیعت میں نرمی اور نرم خوئی ہوتی ہے یہ اس ٹھنڈے سندل کی طرح ہوتا ہے جسے زیادہ رگنے پر زیادہ گرم اور عذیتناک ہو جاتا ہے